اسلام علیکم ناظرین میری عمر کے نوجوانوں میں آج ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہے سوہی بلوی اور دوسرہ نوجوان آپ کے ساتھ میں ہے پرشید آلہ اسلام علیکم پرشید کیسے ہیں والیکم اسلام کیسے ہیں آپ خیرید تھے سیر صاحب یہ بتائیے کہ گرمی تو خیر بہت ہو رہی ہے سراچی میں لیکن ہماری ٹیم نے دونوں وام اپ میچ ہار کے محول اور گرم کرتی ہے یار اب ظاہر بات ہے نیوزیلنڈ کا میچ تو دو دن پہلے ہو گیا اس پہ اب اتنی کیا بات کر رہے ہیں آج کے میچ میں دیکھو نا ایک جو چیز جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بنچ اکتہ آپ نے بنچ منائی نہیں ہے یہ سبت بڑا فالٹ آیا آپ کو آپ نے وہی کھلاری جو آپ کے پسندیدہ کھلاری تھے آپ کے روٹی گینگ کے لوگ تھے ان کو آپ نے عزماتے رہے وہ کھیلتے رہے نیوزیلنڈ کے خلاف ونڈے سیریز آئی اس میں بھی آپ نے نہیں ازنایا ہے زیادہ ونڈے سیریز تھی اگوانستان کے خلاف ونڈے سیریز آئی اس میں بھی آپ نے اپنی پولیسی نہیں اپنائی تو اب جو ہے یہ پیکسس میچ کے اندر بھی آپ نے یہ کیا پہلے میچ میں رضوان اور بابر کھیل لیا میچ آج انہوں نے یہ کیا کہ شاداب کو جو ہے وہ انہوں نے کپتان بنا دیا اور اچھی بات ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر تو بھائی بابر آزم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہو گیا تو مجھے بتایا ڈیانس کی جانا کپتانی شاداب کر سکے کیاداب کو بہت سکیلے بھی نہیں ہے اس نے تو بہت کم ٹی ٹوین ٹیور ونڈے کیا ہے شاداب کرتا ہے پی ایس ایل اغیرہ میں تو کرتا ہے نا کیاداب نہیں کرتا ہے لیکن بھائر بات ہے انٹرنیشنل اور لیگ سرکٹ کا بلکل ڈیفرنڈ ہوتا ہے یہ مہنگا ایونٹ ہے شیف تم جانتے ہو کہ بڑے 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 بیٹسپین پاکستان کے بارے مجھے چند آپ کنیوں پہ گن سکتے ہیں لیکن نہیں سکا وہ ریلوی شاہتی اس کے رہے بہتا تھا سلیپنگ جائنٹ اور سلیپنگ جائنٹ ہے جو جاب نہیں پا رہا اور ویبن ریچرٹ تو اس نے لیا بھی ویبن ریچرٹ نے بولا انڈیا اغلاف نیس میں جاؤ اور بس آؤ دیکھا نا تاو ہیٹنگ کلو کر دو اور اس نے یہ کیا کمبلے کے پہلے بول پر چوکہ مار دیا لے گئے پھر کیا ہوا سیدہ میں رن آؤٹ کرا دیا ہے خود رن آؤٹ ہو گیا اس کی بیٹاری کی رہی ہے تو میچ کی آج بات کرتے ہیں میچ پہ دیکھو جو بنیادی چیزیں جو خب ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا کے اندر جس میں میچ ہوگے نا وہاں پر آپ کا جو سٹرائک ریٹ ہے نا وہ ون ٹوینٹی سے ون ففٹی ون ٹکسٹی ہونا چاہیے اور اگر آپ بیٹنگ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں ڈیویڈ وارڈنر لبشن جو ان کا بسکلی لبشن جو مائکسل بشن جو ہے وہ مستنسر ان کا وائیڈ بول ٹیم کا احساس نہیں ہے وہ تو ایڈ ہو نیکی بجھے سے جو ہے دوسری کھلاری کی انجیٹ بھیجی میں سپین میں آیا ہے وہ آپ کا جو ہے یہ میکٹویل کیمرون گرین اور ایک اور کھلاری ہے ان کا جو شہر انگلز سب نے جو ہے ون ٹکسٹی سے لے کر ون ٹوٹی بیٹنگ کی ہے چھالیس چوالیس سبسکر پچاس بنایا ہے اب پاکستان کی بولنگ کی اگر آپ بات کر لیں اب پاکستان کی بولنگ بھائی آپ نے اسلامہ امیر کو آجمایا اس لیے کہ شادہ پر فارم نہیں کر رہا آپ نے بولنگ کی اب کیا ہوا ہوا کیا آپ نے جو ہے وہ دس سور خود کر لیے اور جو دو فارم میں آنا ہے نا شادہ آپ نے بھی تو فارم میں آنا ہے نا تو انہوں نے لگا یہ دس آور کسی طرح جو ہیں میں فارم میں آ جاؤں فارم میں نہیں آنا یہ فارم میں آنے والی بات نہیں ہے جی اس اگر دو بٹے اور لے لے گا تو تو اس دو بٹے لیلی اس کو کر دو نواز کو بھی اس نے جو ہے کمبر کرا دیئے زیادہ عور حریف سے کروا دیئے جبکہ حریف نے دس کی اکانومی سے جو رنگ دیئے جو رنگ زیادہ دکتا رہا ہے پھر فال برس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے موی کی ٹیکنگ بولر بھی ہے اور پیٹسا بھی ساتھ ٹھیک ہے واماپ بیش ختم ہو گئے صحیح ہے ناصر حسین نے کیا کہا ہے دو چار دن پہلے آپ نے خود پڑا اسے پہلے ڈومینٹ کوک نے کیا کہا تھا مطلب ناصر حسین نے تو دو بھی لفظوں میں کہہ دیا نا کہ یہ ٹیم پولنڈ سے بھی ہار سکتی ہے اور آسٹریلیا کو بھی ہار سکتی ہے میرے اقل میں وہ جیسے ساؤت آفریکل جو ہیں بڑے بڑے سٹارز آیا ہیں ہنسٹی پیونیاں جو آن جانی سے کتنا بڑا کرکیٹر خواب ہو اس نے کیا ٹیم بنائی تھی انہیں کیا کھیل گئے میکن بچارے چوکرز کا جو ان پر ٹیگ لگا ہوئی نا وہ ختم دکتا تو میرا خیال میں ہمارے پر بھی جو ٹیگ لگا ہوئی نا کہ ہمارے بارے میں کوئی پیجو ہی نہیں کی جار سکتی کہ یہ ٹیم کب کیا کر لیں مطلب وہ بالکل گریری بھی ہوتی ہے اور ایسے اٹھتی ہے اور اس کے پتوہات گال دیتی اور نمبر ون ٹیم ہونے کے بعد جو ہے وہ چھوٹے ٹیموں کے خلاف جو ہے وہ ہار جاتی ہے تو یہ تو ہے پچاس عوض کے جتنے ورلڈ کپس ہوئے ہیں میرا خیال ہے یہ جو ہماری ابھی کی ٹیم ہے اس سے زیادہ کمزور ٹیم ہوئی نیتی یار اس میں جو ہے نا بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ سوشل میڈیا کا قصور ہے کچھ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے منیجرز جو ہیں وہ یہ ہمارے ہیں نا بصلا آپ کو پتا ہے عوام بہت جلدی اب یہ مزاج ایسا ہو گیا آپ تو خود سلموں اور گانوں کتنے بڑے وہ رہے ہیں ایک زمانے میں کموار خانو ہو گیا آپ کا کشور کمار ہو گیا یا رفی ہو گئی یہ جو گانے سویل عصے تک لوگ سنتے تھے اور ان کے مددہ ہوتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں گے نا تو بہت جلدی جلدی لوگ جو ہے نا موسیق کو چینج ہوتے لئے دیکھتے ہیں ان کو ایک گانہ ایک سنگر پسند آتا ہے اس کے چارگنے پسند آتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں یہی سوشل میڈیا نے پر فارمنٹ نہیں کسی پی ایسا لے پر فارمنس بھی اور سائم ایوک ہے کو ڈاؤڈ بہت سا بیٹس میں نے یہ ہے لیکن اس کو آسوانوں میں چلا دیں گے اسی طرح بابر آزم کو ٹنگ باگر بنا دیا ٹنگ بابر ٹنگ بابر رزوان کو یہ کرے جائے ٹھیک کہ ڈاؤڈ بہت سا بیٹس میں نے لیکن آپ کو بارحال تنقیب برداشت کرنی پڑے گی اس کو جب آپ اچھا پر فارمنی کریں گے جو یہ بتائیں کہ بابر جب انڈیا پہنچے ہیں تو اس کو بابر پہلا مغل بادشاہ اس کی آمد سے پہلے ہیں یہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ ہر طرح کے لوگ ہیں ایک طرح تو وہ بھی وہ بھی وہ بھی لوگ بابر بھائی بابر بھائی کی آواز لگا رہے تھے اور جو میڈیا ہے ان کا دیکھنے وہ کس طریقے پہ انجون بھی کرتا ہے کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو تو اس کو وہ بڑا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں ہماریاں جو تعلیم کا محار ہے کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ بابر اس بار انڈیا کے ایس اومنات پتہ کرنے ہیں جوڑ دیتے ہیں کہیں سے کہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ تو اگر چہانے والے جو میں نے کہا نا بہت چھوٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں اب یہ فرض کریں اللہ نہ کریں لیکن ہی دو میچ آ رہے ہیں تو وہ اب ہم میچ ہے اگر یہ اگلے میچیس کے اندر نہیں جیت پاتے چھوڑے ٹیم سے بھی ہار جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گا سوشل مجی میں کیا تپانے بچانیزی ہو رہا ہوگا اور یہی چکل بابر ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا تو تھوڑا سا ٹیمپریمٹ عوام کو بھی اٹھنا چاہیے اور جو غلطیاں ان کی ہیں کھلاڑیوں کی بہرحال ان کو سوشنا چاہیے آج بھی جو ہے وہ سب سے جو مجھے واب ماب میچ میں جو لگا وہ سوش شکیل اس کو نہیں کھلایا یہ زیادتی کے لیے جب ایک بیٹسمن نے آپ کو کم بولوں پہ پچاس پچپنے منا کے دے دیئے تھے نیوزیلنڈ کے خلاف اور وہ وہ سفٹی اس میں آپ کو کیا ضرورت تھی آپ اس کو نہ بچھتے اپکار کو آپ بھی کہ آپ بھیجے تھے کسی اور سلوان علیہ آپ کو نہیں چلاتے اس کو بھیجے تھے اس کا کونفیڈنس بوس ہوتا اب آپ کیا اس کو مطلب کیا ہے دوبارہ سرفراز احمد والی جو دوہزار پندرہ کے اندر ایک کہانی چلی تھی کہ ٹیم میں نہیں چلائے جا رہا تھا ٹیم میں رکھنے کے دعا ہو جو یہ چلائیں گے یہ غلط بات ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں وقار میں نہیں تھے نائنٹین نائنٹ کو ایک ماچ کھلایا تھا اس کا پتلا ہے اس کا انہوں نے پتلا ہے پاکستانیوں سے کیا بدلہ لیا ہے اس کے بعد جتنے ورلڈ کب آئے سب میں وہ گزے رہے ہیں کیا بدلہ لیا ہے ہر ورلڈ کب میں دوہزار تین دو آیا کیارہ میں کوچ بولنگ کوچ آجوں کرے ہیں ہاتھ چھوڑ کے بابی باندھی پندرہ کے اندر وہ ٹیم کے ساتھ ابھی بھی وہاں موجود ہیں پھر یہ وقار سے یاد آیا یہ آپ نے ابھی کیا کیا ہے یہ جو ہاتھ کھلا کر دیا ہم نے بھائی آپ کو پتہ ہے ہم لوگ لوگ بھی گئیتے آپ کو اندازہ ہے کہ اپنے 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 ٹینیس پر سکوڑ پرگرام ہوئی تھی حفیظ بھی ٹیکنکل کمیٹیو تھی انہوں نے چھوڑ دیا تو حفیظ نے بھی باتیں ہی تھی ہیں جیسے میرے خال میں بابر آزم اور مکی آرکھار جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹیم میں کوئی تبدیل ہو اور اونہوں نے زور دیا یہ سجیشن دے سکتے تھے ہم نے ہفیظ سے بھی یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہیں تو انہوں نے دو چار چیزیں سب کو بتا ہے کہ اوپنر کا مسئلہ ہے اوپنر چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا اوپنر ہونا چاہیے ٹیم میں جو اوپن کرے نمبر ایس پانچ اور چھے کا جو سلوٹ جو مشکل ہاتھ پر شکار ہے اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے اس میں فکس کیا جائے کھلاڑیوں کو استخاروں اور ابھی اوپر کبھی جیسے نہ کیا جائے اور سپن والنگز کا شعبہ جو کر رہا ہے بارہل یہ چیزیں سی لیکن نہیں مانی انہوں اور یہ دونوں بیسیکلی تو رائے تو انہوں نے دی ہے اور انہوں نے بھی دی ہے لیکن میرا خلق میں ان کو وہ آثورٹی حاصل تھی نہیں بابر کے سامنے اور یہ سرفراز احمد کو بھی شاید یہ سوچنا چاہیے کہ سرفراز احمد جب کپتان تھے تو ان کو بھی یہی بابر والی اپورٹی دیفانی چاہیے تھی بابر موڑا کے پر بھائی مجھے یہ چاہیے تو مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ حساسیات ڈال دیتے ہیں زمان کے سامنے یہ بھی یہاں بھی زمان الحق اور بابا راغم سالی سارا جو ہے یہ بہت عجیب سے سنچال ہے اللہ خیر کرے گا ہم دعا کریں گے کہ بابستان جو ہیں وہ جیتے اور پچھے کے لئے آخری چیز آپ سے پوچھیں کیا حکمت حفیظ کی باتوں میں کیا لگا مجھے کچھ زیادہ پورو بھی نظر نہیں آیا لیکن ظاہر بات ہے جب آپ آتے ہیں تو ہم بھی بات کر رہے ہیں ڈالے گا ڈالے گا اس نے بولا کہ دیکھیں جب آپ ایشیا کپ 2022 میں کھیل گئے تھے آپ نے جب انڈیا کو ہرایا تھا تو انڈیا سری لنکا سے ہار گیا تھا اسی پریشر کی وجہ سے کیونکہ وہ آپ سے ہار کیا تھا یہی آپ کے ساتھ ہوا آپ اس ایشیا کپ میں انڈیا سے ہارے تو آپ اتنے پریشرائز ہو گئے تھے کہ آپ سری لنکا کا آگیا اپنے ہتھیار ڈال گئے تو اب یہ جو ورلڈ کپ آ رہا ہے میزلنٹ سے میچ کھیلیں گے سری لنکا سے میچ کھیلیں گے اگر تو پاکستان اس میں جی جاتا ہے لڑکے جیتا ہے یا بہت لڑکے اچھا ہارتا ہے تو ان کا اچھا رہے گا لیکن اگر وہ اسی طریقے سے جیسے ایشیا کپ میں برے طریقے سے ہارے اس طرح ہارے تو میرا خیال ہے کہ اگلے میچز جوابس کے لیے نیزلینڈ اور ساؤت افریقہ سے ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گے پاکستان کے لیے اب میرا یہ خیال تھا کہ جو انہیں سینٹرل کانٹریکٹ انناؤنس کر دی ہیں اس کو ہولڈ کردنا چاہیے تھا اور ان سے کہتا ہے کہ ورلڈ کپ میں کار کردنا دکھاؤ اس کے بعد ملے گا کیونکہ یہ لوگ نہیں سیکھنے والے یہ بل موجزہ ہوگا یا کوئی ٹیم جو ہے وہ بیمار پڑ جائے گی یا کوئی اغوا ہو جائے گا یا کچھ بھی ہوگا تب جا کے پاکستان ٹیم پور میں پہنچے گی یہ کرنٹ ٹیم جو ہے یہ صرف یہ فینٹ بٹس پہ چل رہی ہے اور ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ان کیارہ کو کھلانا ہے وہ ریزرز والوں کو بھی ٹیرے کر سکتے تھے ریزرز کو بھی آج ٹیرے کر سکتے تھے زمان خان نے اتنا چھوڑ کیا لیکن اس کو بھی ٹیرے نہیں کیا پھر ابرار کو شاپنگ کرانے کے لئے لے گئے ہیں کیا یا بہت پیسہ آگیا خرچہ کے سرچہ کرتے ہیں ان کو ٹیرے دینا چاہیے تھا ٹیرے ضروری تھا آج سے اگزم سے آنا شروع میں تو وہ نہیں تھے میچ میں اگزم سے ان کا آنا ساؤچکلی کو بیٹھانا یہ سب سمجھ سے باہر ہے جیسے ملک چلنا ہے ویسی آپ کی ٹیم بھی چل لی ہے بس ہم دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے حافظ حافظ موسیقی